موسیقی 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 جو سابقا ایمین ایس ہے صرف وہ لوگ ہیں وہ بھی ایمین ایس پیچھے آ رہے ہیں سینیٹرز نے بڑی حمد کی ہے یہ سب لوگ ہیں ہم لوگ یہ آگے آگے ہیں ہم لوگ مجھے آپ بتائیں کہ کیا قیامت آگئی ہے کہ آپ الیکشن ہم یہاں گھڑے ہیں کسی کے پاس سوٹی نہیں ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے پتھر نہیں ہے پتھر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے آپ آگے یاداش دینا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ ناپاک ہیں آپ سے پاک کرنا ملکو ضروری ہے یہ ہمارا حق نہیں ہے آرٹیکل پندرہ آئین کا پاکستان کیا کہتا ہے یہ آج انہوں نے سارے جو شہریوں کے یہ کانسٹیوشن ایونیو پورا اسلام آباد اس وقت محصور کر دی ہے ہم چھیک بھی مارے تو رانہ صلی اللہ اسلام آباد بند کرتے تو اس کے باپ کا ملک ہے یہ رانہ صلی اللہ جیسے جو لوگ ہیں اسلام آباد میں جیل کوئی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں یہاں میں کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کو بختنا پڑے گا یہ اب وہ نہیں رہا پاکستان کے سارا پاکستان اس وقت تحریک انصاف کا پاکستان ہے یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس وقت یہ جو گھنڈے جنہوں نے آج اسلام آباد کے شہریوں کو پاکستان کے شہریوں کو یہاں پہ خراب کیا ہے ریڈ زون کیا آگئی ہے جی ریڈ زون میں جناب چیف لیکشن کبیر خود وہ بھاگ گیا یہاں سے یاداش اس میں اتنی جرد ہونی چاہیے تھی کہ وہ یاداش یہاں پہ ایکشن کبیشن کبیشن موسیقی 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 کے لیے جنہوں نے آج یہاں پہ ریفرنس بنایا ہے میں ان کو بتاؤں کہ ساری عمر آپ کی ڈیب میں گزری ہے آپ کے کرمنل انکواریاں بہتتے ہیں عمران خان کو ثابت کرنا اتنے ہی مشکل ہے جنہاں نواز شریف کو اماندار ثابت کرنا مشکل ہے یہ باتیں آپ کو اپنی آپ کو اپنی ہاتھ پہتر کریں یہ سارے معزز سینیٹر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوا کہ سب سینیٹرز اپنے اپنے خلافت کا اظہار کریں میں ویسے یہاں پر میں میزائل لیکھ گیا ہوں اور اس میزائل کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ راجہ سکندر تو مصطیفہ دوں پہلے تو اتنی بڑی چپیڑ اس کے موں پہ پڑی ہے کہ اب تک بی سیو لوگ اس لسٹ میں سے آ کے ان کو آئینہ نکھا چکے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں اور انہوں نے خود عمران خان کی پی ٹی آئی کو اپنی مرضی سے فنڈ دیا ہے اب آپ بتائیے کہ اس کیس کے اندر کسی بھی کیس کے اندر ایک گوائی اگر رہ جائے وہ کیس ہی ختم ہو جاتا ہے چنانچہ یہ کیس کوئی کیس کو ڈسکوالیفائی امران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے جنہوں نے آج یہاں پہ ریفرنس بنایا ہے میں ان کو بتاؤں کہ ساری عمر آپ کی ڈیب میں گزری ہے آپ کے کرمنل انکواریاں بہتتے ہیں امران خان کو ثابت کرنا اتنے ہی مشکل ہے کہ نہ نواز نیو کو اماندار ثابت کرنا مشکل ہے آپ اپنی آپ اپنی آپ کو اپنی ہاتھ پیتر کریں یہ سارے معزز سینیٹر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوا کہ سب سینیٹرز اپنی اپنی خلافت کا اظہار کریں میں ویسے یہاں پر لے کر آیا ہوں یہ میزائل ہے گرن کوئی اس میں لیکھ رہے ہیں میں میزائل لیکھ رہے ہیں اور اس میزائل کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ راجہ سکندر تو مستیفہ دو پہلے تو اتنی بڑی چپیڑ اس کے موں پہ پڑی ہے کہ اب تک بی سیوں لوگ اس لسٹ میں سے آ کے ان کو آئینا دکھا چکے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں اور انہوں نے خود امران خان کی پی ٹی آئی کو اپنی مرضی سے فنڈ دیا ہے اب آپ بتائیے کہ اس کیس کے اندر کسی بھی کیس کے اندر ایک گوائی اگر رہ جائے وہ کیس ہی ختم ہو جاتا ہے چنانچہ یہ کیس کوئی کیس ہی چھوڑے یاد یہ در تک جا رہے ہیں یہ در تک ہے پورا من ہے پورا من ہے اور اسے تو لوگ یا کریں اس طرح نہ کریں سارے پاریمنٹیوینز ہیں یہ در تک جا رہے ہیں پورا من ہے اس کو نہیں روک سکتے آتے ہیں اور یہ آپ نے اتنی پولیس یہاں پہ آرٹیکل پندرہ کو پاکستان میں نہیں ہے کیسے آپ نے تھی پولیس یہاں پہ لگا دیئے کہ دانا فرادہ کے باپ کا ملک ہے یہ سناو اللہ کے باپ کا ملک ہے ہماری میں سے یہاں پے ہیں ہماری میں سے یہاں پہ��arse آجا آجا Soldat آجا这是 ہماری میں سے کفتان ہے ہماری میں سے اچھا گئے ہیں